اور وہ یہ ہے کہ ایپل جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ پانچ لاکھ نوکریاں جو ہے وہ بھارت میں کریئٹ کرنے جا رہے ہیں کچھ اگلے تین سال کے اندر جو آئی فون ہے اس نے انڈیا میں اپنی پروڈکشن ڈبل کر دی ہے ایک سمیہ پر موبائل کمپنیوں کی پہلی پسند چائنہ تھا لیکن آج بھارت بڑی بڑی موبائل کمپنیوں کی فرس چوائس ہے آج کے سمیہ میں بھارت میں بڑی اور نامی موبائل کمپنیاں فون بنا رہی ہیں کہ آئی فون نے کہا ہے کہ وہ اپنی آلموسٹ ہاف اپ ڈسپلائی چینج جو ہے وہ چین سے انڈیا کی طرف لے کے جا رہے ہیں ٹوینٹی ٹوینٹی فور میں ہی فورٹین بلین ڈالرز اس نے کر دی ہے پروڈکشن اتنی زیادہ ہوئی اور پاکستان اور انڈیا میں فرق میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے پاکستان اور انڈیا کے اندر فرق ایک ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے نا اپنے لوگوں کو یا سمجھ لیں انڈیا کے اندر جو لوگ ہیں جو اس کی عوام ہیں نا وہ اپنا ملک پرست لوگ ہیں اور انڈیا سے جو ہے وہ اب چائنہ کی جگہ لینے جا رہے ہیں اور اسے اسے کر کے بھارت میں شفٹ کیا جائے گا یہ بھی بتایا جا رہا ہے اس سے جو ہے تقریباً پانچ لاکھ جوبز کی جائیں گے جس طرح انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ یہ جو انڈیا ہے یہ ہماری دھرتی ماں ہے بھارت ماتا بھارت ماتا بھارت ماتا کا اندر سینس ہوتا ہے کہ عوام کو یہ بتانا کہ یہ کنٹری آپ کی ماں کے برابر ہے جس طرح آپ اپنی ماں کی رسپیکٹ کرتے ہیں آپ اسی طرح اس کنٹری کی رسپیکٹ کریں یہ سارے ایک ہی چیزیں ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنہ سے کاروبار کو نکالنا ہے اور کہیں اور لے کے جانا ہے اس کو آپ کہہ لیتے ہیں چائنہ پلس ون سٹریٹیجی ٹھیک ہے یہ سارے ایک ہی چیزیں ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنہ سے کاروبار کو نکالنا ہے اور کہیں اور لے کے جانا ہے اور یہ چیزیں ہیں اب آپ کو پتہ ہے اپل بہت بڑا ٹیک جائنٹ ہے اگر اپنی ہاف آف دی سپلائی چین وہ انڈیا لے کے آنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس وقت جو کرنٹلی جو دمیسٹک جو اس وقت پروڈکشن چل رہی ہے وہ تقریباً گیارہ سے بارہ پرشنٹ چلتی ہے جو کہ اس کو اٹھارہ پرشنٹ کے طریقے لے کے جانا چاہتے ہیں جبکہ انڈیا چائنہ کے اندر کو اٹھائیس پرشنٹ کے قریب ہے جبکہ انڈیا کے اندر اپل چودہ پرشنٹ کر رہا ہے جبکہ چائنہ کے اندر اکتالیس پرشنٹ کر رہا ہے سو یہ آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی تعداد میں یہ چودہ سے وہ بیس پرشنٹ جانا چاہتے ہیں within the next five years کی بات ہو رہی ہے سو اگر یہ بیس پرشنٹ پر چلے جاتے ہیں تو that's a big news in fact اور آپ کو پتہ ہے جتنی بھی ایپل کی جوب ہیں یہ بلو کالر جوب ہیں اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح وہ اگر کوئی ڈیڑھ لاکھ کے قریب direct jobs create کر رہے ہیں تین لاکھ کے قریب indirect jobs create کر رہے ہیں اور سننے میں ہی آ رہا ہے کہ جو فاکس کون ہے تاٹا ہے جو سل کونپ ہے یہ ریزیڈنچل فسیلٹیز بھی دیں گے فیکٹری ایمپلوئیز کو اور تقریبا تقریبا اٹھتر ہزار یونٹس پلانڈ ہیں تامل ناڈو کے اندر سو اس کو اگر آپ صرف دیکھتے جائیں کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک بلو کالر جوب جو ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا ایکو سسٹم تیار ہو رہا ہے اور یہ زاری بات ہے وہ جسے کہتے ہیں نا it won't stop here The Foxconn, Tata, Cellcom, Apple یہ یہاں بھی نہیں کھڑا ہوگا اور بہت ساری جسے وہ کہتے ہیں نا کیونکہ Tata Electronics بھی سپلائیر ہے Cellcom Technologies بھی سپلائیر ہے Foxlink, Sunvodo بہت سری ایسی کمپنیز ہیں جو کہ سپلائیر ہیں اس کو کہنا میں ایپل کو اور بڑا ایمپورٹن رول پلے کر رہے ہیں اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ 2030 تک ایپل جو ہے وہ کو پچاس ملین ڈیوائسز جو ہیں ایک ملین دس لاکھ ہے ٹھیک ہے جی تو دس ملین آپ کا ایک کروڑ ہے تو پچاس ملین پانچ کروڑ ڈیوائسز انڈیا سے تیار کریں گے سو پانچ کروڑ بہت بڑا نمبر ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایپل کی جو پرڈکشن ہے ٹھیک ہے پچھلے سال میں رہا ہے لیکن کو ایک لاکھ کروڑ جو ہے اس کو انہوں نے کروس کیا تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک طرف وہ جیسے کہتا ہے نا کہ ایک طرف دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز کو ایک موقع مل رہا ہے کہ وہ اترہ آ رہے ہیں پھر جو دوسرے اس طرح کی کمپنیز ہیں سپلائر ہیں ان کو مزید موقع مل رہا ہے کہ بھائی چلو وہاں چلتے ہیں وہاں کام ہے کاروبار ہے وہاں اس طرح کی چیزیں ہیں سو یہ چیزیں تو اب آپ کے سامنے ہیں سو جیسے میں نے کہا کہ ڈیلھ لاکھ جابز پہلے کریئٹ ہیں کوئی تین لاکھ کے قریب وہ مزید کرنے جا رہے ہیں اور یہ جو پانچ لاکھ اگر وہ جابز کریئٹ کر دیتا ہے تو ایپل دیکھیں ایپل نے ابھی سٹور بنایا ہے انڈیا کے آنے میں نے حالہ پچھلے سال تو اس کے امیجن کریں صرف امیجن کریں کہ انڈیا اتنا زیادہ ریوینیو دے رہا ہے ان کو لیکن سٹور ابھی بنایا ہے انڈیا اتنا زیادہ ان کو ریوینیو دے رہا ہے لیکن انہوں نے سٹور انڈیا کے اندر ابھی بنایا ہے یہ جو جتنے بھی ویسٹر ممالک ہیں ہمیں تو گیس نہیں مل رہی بھائی ہم تو گیس نہیں لے سکتے ٹھیک ہے ہماری تو چھوٹے موٹے کاروبار نہیں چل رہے چینی آئے تھے چینیوں کو مار مار کے بھگا دی ہے اور کچھ ہم نے مارا جو ہمارا یہاں پہ جو ملٹنٹس کا ایکو سسٹم ہے اس خطے کے اندر انہوں نے بھگایا کچھ خطے کے ممالک نے گیم ڈالی اور انہوں نے کہا بھائی یہ دس is the best موقع کے پاکستان کو ذرا نہ کوچھ انہیں چوائیں ان کو ذرا ان کو سیٹ کریں یہ بھی بڑے ایڈوینچرز کرتے رہے ہیں دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر now it's their time to pay back so جب دنیا کو سمجھ لگی we are getting what ہمارے وارے میں کہتا ہے نا کہ جو ہم نے بیج بوئے تھے وہ ہی کھاٹ رہے ہیں یہ چلتا ہے جیسے ہلری کلنٹن کو کہا تھا if you will grow wipers at your backyard they can bite you اب question یہ ہے کہ ہلری کلنٹن سے بندہ پوچھے کہ یہ wipers آپ نے اور ہم نے ملک ہی بوئے تھے لیکن اب جب آپ کے بھی فوجی مارے گئے آپ نے بھی اٹھارہ سال جنگ لڑی ہے افغانستان کے اندر لیکن وہ زاری بات ہے وہ western اور مالک جو ہیں وہ آتے ہیں یہاں پہ آکے تجربے کر کے چلے جاتے ہیں ہماری قومیں جو ہیں وہ بیوکوف بن جاتی ہیں ہمیں پہلے کہا گیا طالبان بن جو یہ طالبان بن جو قوم militant بن جو militant بن گے کہا گیا جہادی بن جو جہادی بن جو دنیا واقعی ہی اگر دیکھا جو بڑے نازک مور پہ ہے اگر اسرائیل نے اس پہ ریٹیلیٹ کیا ہے تو the circumstances will be out of hand اسرائیل کے ساتھ ان کے allies ہیں جس میں امریکہ سب سے آگئی ہے UK ہے فرانس ہے اور یہ دوسرے ممالک ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے اس پہ انسانی زندگیوں کا زیاہ ہوگا پہلے ہی چونتیس ہزار سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں اس طرح ہی دوسری سائٹ سے اتنے تو نہیں ہے تقریبا بارہ چودہ سو جو اسرائیلی مارے گئے ہیں لیکن میرے خیال میں جنگیں مسئلوں کا حل نہیں ہوتے میرے خیال میں diplomatic sources کو پہلے استعمال کرنا چاہئے بھارک پہلے ہی کہہ چکا ہے جنگ کا نہیں ہے اس طرح کی وارس کا نہیں ہے تو کوئی نہیں سن رہا کیا نہیں میرے خیال میں اسرائیل جو ہے اپنی مانمانی کرتا ہے اس وقت اسرائیل کی سب سے خواہش بڑی یہ ہے کہ امریکہ کو کسی طریقے سے ڈریک کر کے وار میں لائے جائے اور امریکہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بچا کے پھر رہا ہے کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے ان کا ٹوٹل اس وقت امریکن فارم پالیسی ہے وہ چھوٹے چھوٹے کانفلیکٹ سے نکال کے انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ لائے گیا ہے کہ ٹارگٹ کریں وہ چینہ کو لیکن اگر لیکن اس میں یہ دیکھیں کہ اسرائیل کچھ نہیں کرنے سے پہلے امریکہ کو وار نہیں کرتا پوچھتا نہیں ہے اسرائیل اپنی مان مانی کرتا ہے اور اس پہ امریکن بڑے ڈسپوائنٹ بڑے ڈسپوائنٹ